اسلام علیکم جی اے بی سی ڈی سویڈن کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدیدہ آپ کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی میم نیمم سیلری کے اوپر بات کریں گے جو میم نیمم سیلری کب کیسے اور کن لوگوں کے لیے لگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شکر شیئر کرنا چاہوں گا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو نئی اپڈیٹاری ہے end of the year آپ کو یہ آپ سرپرائز مل سکتا ہے اور یہ positive way میرے ساتھ سے یہ positive way فائدہ ماند ہوگا آپ سبی کے لیے کیونکہ جو بندے پی ارسی ماں کر رہے ہیں آپ پرمڈ جمع کر رہے ہیں آپ پاسپورٹ وغیرے جمع کر رہے ہیں ان سبی کے لیے ٹھیک ہے تو پہل فرسٹ افول تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ categorize کر رہے ہیں چار قسم کی different type کی category بنائیں گے جس میں آپ کی jobs کے according یعنی کہ جس طرح کے آپ کی job ہے یہ آپ یہاں پہ بتانا رہے ہیں new model جو ابھی تک currently model چال رہا ہے اس سے تھوڑا بارکس ہوگا یہ اس میں آپ کے جو cases ہیں fast track کے اوپر ڈالیں جائیں گے اور اس کے اوپر مشاورت چال رہی ہے یہ the introduction of new model is planned for end of 2023 2023 کے end تک اس کو انہوں نے plan کرنا ہے اب working group is being created کام کرنے والا group بنایا گیا ہے for dialogue with the business community business community کے ساتھ dialogue کرنے کے لیے اس نئے model کو introduce کرنے کے لیے کام کاج اس کے اوپر شروع ہو گیا ہے تو اس میں categorize کیا جا رہا ہے چار قسم کی different job کے اوپر پہلے اس نمبر پہ جو highly qualified ہوں گے بندے پڑے لکھے بندے ٹھیک ہے تو اس sector میں highly qualified skilled worker جو چاہیے ہوگے اس sector میں آگے اے والی category میں تو ان کے یہ دیکھیں the category will be be the agency way of replacing the current current certification system جو ابھی والا certification system اس کو جینج کریں گے the ambition is کیونکہ ان کا مقصد ہے that complete complication for highly qualified workers will be processed within 30 days 30 دنوں میں ان applications کو process کیا جائے گا یہ most important چیز ہے جی ٹھیک ہے دوسری جو b category ہے b category میں skilled worker ہے جیسے کہ such as a seasonal worker seasonal worker بیری پکر آئیں گے intra-corporator transfer ict جو میں جاتے ہیں permit under the EU blue card EU blue card جن کے پاس ہے European Union کا جو PR ہوتی ہے اس میں بھی category کو بھی اس میں b category میں لے کے آرہے ہیں b category اتنی بری نہیں ہوگی c اور d نیچھے دوسری category بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جی آرہے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں EU blue card اس میں PR بھی آ جائے گی artists, researchers, athletes, coaches, AU pairs, trainers, youth exchange agreement and and volunteers بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے it also covered application to start business activities and called track change from the asylum cases ان کے asylum cases ہیں اگر آپ اپنا motive change کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس category میں رکھے جائیں گے ٹھیک ہے جن کے میں asylum سے اپنی category change کر کے اپنی work permit کو اپنی skill کی base کے اوپر لے کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی دیکھا جائے گا ابھی آگی جی نیچے جی C category ٹھیک ہے C category میں جو non educated بندے ہوں گے ٹھیک ہے highly qualified نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ گازے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے لین کے آن پہ دیکھیں non highly qualified occupation in sector that do not required particularly high level of case investigation یعنی کہ جو زیادہ highly qualified نہیں ہیں جو سادے بندے ہیں جو یونان وغیرہ سے یا کسی بھی دوسری country سے آتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ ایک پروگرام سیٹ کیا جا رہے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں D category بھی ہے ٹھیک ہے اس میں مزید واضح کریں گے یہ کہ کون کون سی category کو کون categorize کیا جائے گا ان کے لیے کون سی salary ہونی چاہیے اس model کو introduce کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سب سے important جو فیکٹر ہے جو مجھے اچھا لگا ہے processing within 30 days آپ کے application جو آپ apply کریں گے آپ کو چھ مینے سال مینے سال دو سال تین سال یہ آپ کو بیٹنے کرنا پڑے گا یہ processing ہوگا once the new model is implemented جب یہ نیا model implement ہو جائے گا complete application for work permit complete application for work permit complete application for work permit جو ہوگی highly qualified workers اور جو highly qualified workers ہوں گے will receive a decision within 30 days وہ receive کریں گے decision 30 دنوں میں اور اس کے علاوہ اس paragraph میں آپ یہ بھی بگاڑ سکتے ہیں better service پہ provide کی جائے گی کہ جو highly qualified ہوں گے یا دوسرے جو skilled workers ہوں گے ان کے لیے سویڈن کے لیے کہ وہ اچھے طریقے سے contribute کر سکیں جلد از جلد ٹھیک ہے کہ case delay نہ ہو case لمبے نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کی category کونسی اس کے accordingly آپ کو requirement رکھی جائے گی آپ کونسا کام ہے یہ ساری categories ہیں آپ خود بھی آکے پڑ سکیں گے تو یہاں پہ ممکن ہے اگر یہ delay بھی ہو جاتا ہے تو تھوڑا late بھی ہو جائے اگر یہ جو system انہوں نے introduce کرنا ہے تو یہ ایک بہتر بہت ہی بہترین طریقہ کار ہوگا کہ آپ application دیتے ہیں اور within 30 days میں اگر آپ کا result آتا ہے یا دو مہینے میں بھی آج ہوئے تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگا تو آپ کو یہ نہیں کہ اگر ضرورت نہ پڑے complete request to conclude کی بھی تو اتنی دنوں میں ہی اگر آپ کا case clear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ اور بہتر کیا کر سکتے ہیں اور بات کریں اگر یہ یہ سبھی category کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی یہ مزید اس میں update جو بھی آئے گی میں آپ کے ساتھ یہ کرتا رہوں گا تو ایک اکتوبر سے جو minimum threshold salaries کا لگ رہا ہے اس میں بھی سبھی categories کو لیے یہ apply نہیں ہو رہا اور میرے کچھ دوست بھائی ہیں جو ابھی ڈرے ہوئے ہیں پرشان ہیں کہ ابھی یہ implement ہو جائے apply ہو جائے گا تو ابھی یہ شاید ہمیں ڈرنٹی سکس ٹاؤدن فائی ہونہر سکسٹی کرون یہ include tax ہے یہ after tax اتنی سیلری نہیں چاہیے لیکن ابھی یہ لاغو نہیں ہوا کانو جب یہ لاغو ہوگا تو تب روئیں گے تب پریشان ہوں گے تب دیکھیں کہ کاجاب ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ ممکن ہے جب لاغو ہوتا ہے تو cleaning والے اس میں نہ ہو ممکن ہے یورپین یونین والے اس میں نہ ہو ممکن ہے اس میں جو restaurant وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ اس میں نہ ہو کیونکہ یہاں پہ سویڈیش لوگ جو تیس چالیس ہزار یہ دفتروں میں بے کام کرتے ہیں وہ restaurantوں میں یا cleaning کا کام تو نہیں کریں گے وہ کیا نام ہے اپنا دوسرے جو چھوٹے موٹے جو کام ہیں as a would be کے حال پر وغیرہ اس طرح کے کام تھوڑی کریں گے as a employee جیسے کہ car کی وہ card ہونے وغیرہ میں ٹھیک ہے اس طرح کے کام تھوڑی کریں گے تو اس میں یہ ورکر ان کو ملی نہیں سکتے اگر 26,560 560 minimum salary کو fix کر دیں تو اس میں جو collect کرنے کے لئے یا پھر جو seasonal worker آتے ہیں یہاں پہ وہ ساری category ہیں اس سے مستثنہ ہوں گی اس قانون سے ان کے لئے بھی کچھ جو تیرہ نغار minimum اس سے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 26,560 ہی ہو ٹھیک ہے تو اس میں مزید یہ واضح کر کے بتائیں گے جب انہوں نے implement کرنا ہے نا تو اس میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے یہ پرپوزل ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ بتا رہا ہوں یہ پرپوزل ہیں جی ایک اکتوبر کو یہ پرپوزل ہی انہوں کے بولا ہے کہ لاغو ہونا ہے لیکن اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے جب مکمل ہو کہ یہ کچھ update کریں گے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جا جو آپ دائم بھائی سے سن رہے ہیں وہ جی کیا سرائیاں ایسا ہو سکتا ہے ویسا شاید ہو جائے ابھی کوئی implement نہیں ہوا جب ہوگا تو یہ واضح طور پر بتائیں گے میں بھی آپ کو بتا سوں گا امید ہے ویڈیو helpful ہوگی اگر اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں ملے گا اگلی ویڈیو میں اگر کچھ نہ سمجھے تو کمن بوکس آپ کے لئے کھلا ہوئے فی احمد اللہ